پروٹی کپڑا اور مکان یہ نعرہ بھی پرانا ہوا جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا دا پگ دوئے گا کون چک کی بطی جلتی جا رہی ہے عام عوام اس کے پیچھے جلتی جا رہی ہے حقیقت کیا ہے افسانے میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے جاننے کے لئے دیکھتے رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے رہے ہیں یہ خبر ایک تفسروں ممرا ہائے سروت ہائے ہائے آباس کا ہائے 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 یہ ہو رہے ہیں بھوٹ کی پیپرز اور یہ میرا پیپر جب میں فل کیا ہے یہ کھا گیا اور یہ بہت اچھی ہے پیپر پارٹی نے نظام تعلیم تباہ کر دیا بچوں کے لئے امتحانات عزمائش بنا دیئے امتحانی مراکس کو کیا دیا جاتا ہے سمجھ سے بالاتا رہے پیسے دو پیپر کرنے دیں گے بھی کوپی چاہیے تو پیسے دو امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نحیم اور امان کا کہنا ہے کہ پیپل پارٹی کراچی اور پورے سندھ کی تعلیم برباد کرنے کا جشن منہ رہی ہے چار لاکھ طلبہ و طلبات امتحانات دے رہے ہیں اور روزانہ پیپر آؤٹ ہو رہا ہے پندرہ سال سے برسر اقددار بلاول صاحب پیسے لے کر نکل کرائی جا رہی ہے کے الیکٹرک بدترین ادارہ ساری پارٹیاں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مراکز میں لائٹ نہیں ہوتی مزید جانئے اس ویڈیو میں یہ انہوں نے گھٹنوں کے سہائے پر یہ بورڈ رکھا ہوا ہے اور یہ پیپر کر رہے ہیں پنیچر کے نام پہ سکول کو کیا دیا جاتا ہے مراکز کو کیا دیا جاتا ہے یہ سندھ سے بالا کر رہے ہیں پیسے ہے تو پیپر کرو کس نے پیپر کرو سار نے پیسے ہے تو پیپر کرو پیسے نہیں ہے تو پیپر نہیں کرو دی کوپی دینے کے لئے پیسے مانگ رہے ہیں آپ کراچی کی تعلیم پورے سندھ کی تعلیم برباد کرنے کا جشن منا رہے ہیں میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں چار راکھ بچے اور بچیاں امتحان دے رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ روز پیپر آؤٹ ہو رہا ہے یہ تعلیمی نظام ہے آپ کا پندرہ سال سے آپ برسر اقتدار بلاول صاحب آپ پوری دنیا میں گھونتے ہیں اس نظام کے تحت پیپر لیے جاتے ہیں اور نقل کری آ رہی ہے پیسے دے کر نقل کروائی آ رہی ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہو اور لوڈ شیڈنگ کا حال ریکھی ہے کے الیکٹرک پترین اڈارہ اور ساری پارٹیاں اس کے ساتھ ملی ہوئی اور حال یہ ہے کہ بڑا بڑا گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں جو تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ تیاری نہیں کر سکتے ہیں مراکز میں لائٹ نہیں ہوتی ہے پیپر کے بچے ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا پسینہ جو ہے وہ پیپر کے اوپر گر رہا ہوتا ہے ہمارے پرچے خراب ہو رہے ہیں ان ظالموں نے ہمیں پتھروں کے زمانے میں لے جا رہے ہیں اور اس کا جشن منا رہی ہے